حضرت ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عنس سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کنکریاں لی اور وہ تسبیح کرنے لگیں یہاں تک کہ ہم نے ان کی تسبیح کی آواز سنی پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ میں پلٹ دی وہ کنکریاں سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پلٹ دی تو وہ تسبیح کر رہی تھی ہم نے ان کی تسبیح کی آواز سن رہے تھے اور پھر انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا فاروق آزم کے ہاتھ میں وہ کنکریاں پلٹ دی وہ برابر تسبیح کرتی رہی ہم نے تسبیح کی آواز سنی اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں پلٹ دی وہ برابر تسبیح کر رہی تھی اور ہم نے ان کی تسبیح کی آواز سنی پھر وہ یکے بعد دیغر ہمارے ہاتھوں میں آئی تو ان کنکریوں میں سے کوئی کنکری تسبیح نہ کر رہی تھی تو اس سے نبی علیہ السلام کا یہ موجزہ کہ سرکار کے دستِ اقدس میں اگر پتھر بھی آ جائیں تو وہ تسبیح کرتی ہیں اور اتنی بلند آواز سے تسبیح کر رہی ہوتی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو سن رہے تھے اور حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا شہانِ حضر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی شان میں آئے یعنی موت کا فرشتہ سرکار کے بارگاہِ بے قسپناہ میں آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک بات مخفی رکھی ہے آپ بتائیے وہ بات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ایسی باتیں تو کاہن لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ کاہن اور ان کی کہانت دونوں دوزخ میں جائیں گے یعنی سرکار نے فرمایا کہ کاہن اور کہانت یعنی نجومی اور ان سے ایمان رکھنے والے یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے اس پر انہوں نے کہا پھر ہم کیسے جانے کے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کوئی موجزہ دکھائیں پھر ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ اقدس میں سنگریزے لیے یعنی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیے فرمایا یہ شہادت دیں گے میں اللہ کا رسول ہوں جب سرکار نے وہ سنگریزے اپنے ہاتھ میں پکڑے تو وہ پتھر بول کے کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی پتھر بھی جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہزاروں موجزات ہیں حضرت جلال الدین پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو چودہ سو موجزات ایسے عطا فرمائے جو نہ پہلے کسی نبی کو دیئے نہ کسی رسول کو دیئے نہ کسی پیغمبر کو دیئے وہ چودہ سو موجزات تو وہ ہیں اور جو پہلے کل پیغمبر انبیاء رسولوں کو دیئے وہ سارے موجزات اکیل مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیئے